اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام مہردشان علی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمزہ ڈائچ انفو دوستو ہماری اکثر خواتین جو ہیں نماز پڑھنے کے بعد یا نماز پڑھنے کے دوران اکثر نا وہ جائے نماز بچھا کے جس پر نماز پڑھتی ہیں اس کا کونہ موڑ دیتی ہیں ان سے اگر اس بات کی وجہ پوچھو نا کہ آپ یہ کونہ کیوں موڑ دیتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں وہ جو ہمارے پرانے بزرگ نانیاں دادیاں جو ہماری کہتی آ رہی ہیں کہ جی وہ شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اگر اس کو کھلا اس طرح رکھیں تو شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں اگر شیطان نہیں نماز پڑھنی ہے تو وہ کیا مڑے ہوئے کونے سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور اگر اس نے سیدھا جائن نماز کر کے نماز پڑھنی ہے تو کیا وہ جائن نماز کا کونہ سیدھا نہیں شیطان کر سکتا اگر اس نے نماز ہی پڑھنی ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہ شیطان جس نے ایک سجدے سے انکار کیا ہوا ہے بھلا اب وہ کیوں سجدے کرے گا کیوں وہ نمازیں پڑھے گا وہ تو نہیں پڑھے گا نمازیں اگر اس نے سجدے ہی کرنے ہوتے یہاں نماز ہی پڑھ نہیں ہوتی تو پھر وہ پہلے سجدے سے وہ کیوں انکار کرتا وہ تو پھر انکار نہ کرتا وہ تو پھر سجدہ اسی ٹائم بھی کر لیتا اور اس کے بعد بھی کرتا چلا آتا اور اگر دوسری بات اگر اس نے سجدہ کرنا ہی ہے تو کیا وہ بغیر جائن نماز کے لیے سجدے کر سکتا کیا اسے سجدے کرنے کے لیے جائن نماز کی ضرورت پڑھے گی جب شیطان بننے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے ہر کوئی کونہ ایسا نہیں جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو تو کیا جب وہ سجدے کرتا تھا جب وہ فرشتہ تھا کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا پہلے شیطان بننے سے پہلے اور بڑا نیک فرشتہ تھا تو کیا جب وہ اس وقت سجدے کرتا تھا تو کیا اس وقت دنیا کے کونے کونے میں جائن نماز بچے ہوئے تھے کیا وہ ان جائے نمازوں پر سجدے کرتا تھا ہماری مساجد میں یہ جو کالین یا جائے نماز جن پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں جا کے مرد حضرات وہ ایسے بچھے ہوتے ہیں نماز ہم جاتے ہیں وہ بچھے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں وہ ایسے بچھے رہتے ہیں اس میں کوئی موزن یا امام صاحب کسی جائے نماز کا کونہ نہیں موڑتے کسی کالین کا کوئی کونہ نہیں موڑتے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ کوئی اس کا کونہ نہیں موڑتے تو اگر شیطان نے نماز ہی پڑھنی ہے تو کیا وہ مسجد میں جا کے وہ جو کالین یا جائے نماز بچھے پڑھیں وہ ان پر نہیں پڑھ سکتا اگر اس نے سجدہ ہی کرنا ہے تو کیا وہ ان پر نہیں کر سکتا اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ کونہ نہ موڑے یا اس طرح نہ کریں شیطان کی سجدے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری مساجد میں جا کے شیطان سجدے کرتا ہے ان کالینوں پر نمازیں پڑتا ہے یہی پھر ہوا نا تو ان چیزوں سے آپ بچیں یہ اضافی باتیں ہیں ان سے آپ بچیں اللہ تعالیٰ نے صورت حجرات میں فرمایا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اجتانبو کسیرم من الزنن انہا بعد الزنہ اسون اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں تو ان بدگمانیوں سے آپ بچو اس طرح کی باتوں سے آپ پرہیز کریں اور چلیں ایک منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ شیطان سجدے کرتا ہے تو اگر شیطان سجدے کرتا بھی ہے تو اس میں وہ آپ کا کیا بگاڑتا ہے اچھی بات ہے سجدہ اگر وہ کرتا ہے اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اچھی بات ہے اسے ہر ایک دنیا کی ہر چیز پتھر تک اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ رید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں چریند پریند درخت جانور دنیا کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے تو اگر شیطان بھی سجدہ کرتا ہے تو اس میں ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑتا تو اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے کہ کونہ موڑنے سے ہی شیطان پیچھے ہٹے گا تو اس طرح نہیں ہوتا ہے شیطان دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو خود ہمیں نمازیں پڑھنے سے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رکھتا ہے ہمیں وہ سجدوں سے دور شیطان لے کے جاتا ہے ہمیں ورگلاتا ہے ہمیں بہکاتا ہے تو وہ خود کیوں پھر سجدیں کرے گا اگر وہ سجدہ ہی کرتا تو وہ آج شیطان نہ ہوتا امید ہے میرے میسیج کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بیسٹ آف لک خدا حافظ موسیقی موسیقی